موضوع الدرس سید ابن کسیل الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم فی الآلمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوَا اَحَاذِ الَّذِي يَذْكُرُوا آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ سَأُولِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ قَالِ الْمُؤَلِّفِ بَالْمُفَسِّرِ رَّحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَدَامًا نَفْعَ بِعُلُومِهِ وَعُلُومِكُمْ فِي الدَّانَيْنِ آمِينَ إِلَىٰ أَنْ قَالِ يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَإِذَا لَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يعني کفار قریش کا عبی جہل وَأَشْبَاهِ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُبًا اَيَسْتَهْزِئُونَ بِكَ وَيَنْقُسُونَكَ اللہ باق اپنے پاق نبی سیدنا محمد مصطفی صلوات اللہ وسلامه وہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ جب کفار قریش آپ کو دیکھتے ہیں ابھی جہل اور اس کی جماعت وہ آپ کے ساتھ استہزا کرتے ہیں اور آپ کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اَحَادِ اللَّذِي يَذْكُرُوا عَالِيَتَكُمْ يَعْنُونَ اَحَادِ اللَّذِي يُصُبُوا عَالِيَتَكُمْ يُصَفِو اَحْلَابَكُمْ پھر اشارے کر کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے جو تمہارے خداوں کو گالیاں دیتا ہے اور تمہارے باب دادے کو بے وقوہو کہتا ہے قَالَتَعَلَا وَهُمْ بِذِكِرِ رَحْمَنِهُمْ كَافِرُونَ اصل وجہ یہ کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے اس کے پرغمبروں کے ساتھ استہزا کرتے ہیں اَيْوَهُمْ كَافِرُونَ بِاللَّهِ وَمَا حَادَيِ اسْتَازِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ اللہ کے ساتھ بھی کفر کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ بھی نعوذ باللہ استہزا کرتے ہیں کہ مَا قَالَ فِي الْآیَتِ الْأُخْرَا وَإِذَا رَأُوْكَئِنْ يَتَّقِذُونَكَ إِلَّا حُزْوَا حَادَ الَّذِي بَعْثِ اللَّهُ رَسُولَا کہتے ہیں کہ اچھا بطارِ نعوذ باللہ استہزا اسی کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجائے اِن قَادِ زِلُّنَا اَنْ عَلِيَتِنَا لَوْلَا السَّبَدْنَا عَلَيْهَا وَصَوْفَ يَعْلَمُونَ هِنِ اِلَوْنَ الْعَذَابُ مَنْ اَذَلَّ سَبِيلَا اگر یہ تو ہمیں اپنے راستے سے اپنے دین سے اپنے معبودوں سے ہٹا دے گا اگر ہم نے اس کی بات مان لی اور دیکھیں گے جب عذاب پھر ان کو پتہ لگے گا کہ کون گمراہ ہے اور کون حق والا ہے اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ انسان جلدی میں پیدا کیا کہ اس میں جلد بازی ہے خُرِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجِلْ قَمَا قَالَ فِي الْآَيَتِ اللُخْرَا وَقَالَ الْإِنسَانُ عَجُولَا اور تشو کہاں ہیں بھر مال کہاں ہیں ہر چیز بھول جاتے ہیں کیا کہے آدم ذا حول وضع فوضیل وَقَالَ الْإِنسَانُ عَجُولَا ابن معاملات بھی جلد بازی چاہتا ہے قَالَ مُجَائِدْ خَلَقَ اللَّهُ عَادَمُ بَعْدَ قُلِّ شَيْئِن مِنْ آخِرِ النَّحَارِ مِنْ يَوْمِ خَلَقَ الْخَلَائِقِ اللہ تعالیٰ نے اس عمام مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا دن کے آخری حصے میں فَلَمَّا أَحِرُ رُوحَ عَيْنَهِ وَلِسَانَهُ وَرَاسَهُ فَلَمْ يَبْلُغْ أَسْفَلَهُ اب جب روح ان کے آنکھوں میں آ گیا اوپر والے حصے میں آ گیا لیکن نیچے روح ابھی نہیں پہنچا تھا قَالَ يَا رَبِ اس تاجر بِخَلْقِ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْزِ کہا ہے یا اللہ مجھے میری تخلیق کو مکمل کر دیں سورے ڈوبنے سے پہلے پہلے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن چونکہ نیچے علیہ حصے میں درور ہی نہیں تھا تو اٹھ کہہ سکتے تھے آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا اور بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ سال میں اچھا دن جو ہے وہ عرفات کا دن ہے اور ہر ہفتے میں اچھا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور مہینوں میں پہلے دن جو ہے دن کے اعتبار سے دس دن زدہجہ کے افضل ہیں اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کی دس راتیں آخر والی افضل ہیں آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی فضیلتی ہے کہ فیہِ خُلِقِ آدم اللہ نے آدم کو جمعہ میں پیدا کیا وفیہِ ادخِلَ الجنہ اللہ نے جمعہ میں ان کو جنت میں داخل گیا وفیہِ احبِ دمِنْہا اور جمعہ کے دن ہی ان کو اتارا وفیہِ تقوم و سعہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی وفیہِ سعہتُن لَا يُوافِقَ عَبْدٍ مُبْنٍ يُسَلِّي اگر اس کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے اگر وہ گھڑی کسی بند مومن کو آگئی دعا مانگتے ہوئے وَقَبْدَ صَابِهُ يُقَلِّلْهَا وَسَعَلَ اللَّهُ خَيْرًا نے لکھا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہو تو کم از کم توبہ بھی نہ چھوڑو پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتے توبہ تو نہ چھوڑو توبہ کرتے رہا اسی کی برکت سے گناہ چھوٹیں گے اور ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ کہا اس نے کہا کہ حضرت میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں وہ انہیں سب کر دیئے کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہوں اب میں توبہ تو کرتا ہوں لیکن تسلی نہیں ہوتی کہ کیا میرے اتنے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے تو حضرت نے فرمایا کہ میرا بھائی دیکھو وہ کراچی کا آدمی تھا فرمایا کراچی کے ساتھ سمندر ہے انہیں کہا جی ہاں انہیں کہا کراچی کی ساری گندگی اور گندے نالے اور گندہ پانی اور سارا اس سمندر پر گرتا ہے اس کی ایک موج آتی ہے تو سب کو بہا گلے جاتی اور پاک ہو جاتا ہے تو تمہارے گناہ کتنے ہو جائیں اللہ کی رحمت کی ایک موج آئے گی جو سب کے سب ماہ ہو جائیں بعد یہ ہے کہ اسی لیے حضرت تھانوید اپنے متعلقین کو فرما دیتے کہ چلتے پھرتے یہ نالا لگایا کرو یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ تو اللہ تو واسع المغفرہ ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی سارے بندوں کے گناہ ماف کر دیں اس کی رحمت میں کیا کمی آئے گی تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں اور جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے اب وہ کب ہے اللہ نے چھپا لی بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ صبح کی نواز پڑھنے کے بعد روح شمس سے تیار ہو کے آ جائیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں قرآن پڑھتے رہیں نواز پڑھتے رہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اسی سارے دن میں کسی وقت وہ گھڑیا نہیں ہے اور اس کام کی نیت کر لیں کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں تو انشاءاللہ وہ دعا آپ کی مندور ہو جائے گی اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام کے جو دو خطبے ہیں ایک خطبہ دیکھے امام بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں یہ درمیان میں جو تھوڑا توقفہ اسی میں وہ گھڑی ہے لیکن راجع اقوال علماء کے یہی ہیں کہ اثر سے لے کر بغرق تک اس وقت میں وہ گھڑی مستجابہ ہے جو دعا آپ کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں تو مشکل تو کوئی نہیں ہے کہ انسان اگر چاہے دیکھیں نا آمی مزدوری کرتا ہے نوکری کرتا ہے بڑا بڑا گھنٹے کی ڈیفٹی کرتا ہے کبھی آنکال ہو تو چوبیس چوبیس گھنٹے کی ڈیفٹی کرتا ہے تو اگر آپ اپنی آخرت اور دنیا سمارنے کے لیے اثر سے لے کر مغرب تک باوضو بیٹھ جائیں نیت کر لیں فرطلاوت کرتے رہیں درود بڑھتے رہیں ذکر کرتے رہیں گھڑی مل جائے گی حضرت ابو سلمہ کہنے لگے کہ عبداللہ ابن السلام بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا اچھا مجھے پتہ لگ گیا اس وقت کا یہ معنی ہے کہ دن کے آخری حصے میں وہ وقت ہے چونکہ آدم کو اللہ نے آخر وقت میں پیدا فرمایا ہے مفصل فرماتی ہے کہ یہاں انسان کے جلد باز ہونے کا ذکر اللہ نے کیوں کیا کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے کافر استعداء کرتے ہیں میرے مدنی باگ سے تو دل میں خیال آتا ہے کہ ایسے بدبخت جو کافر بھی ہیں اور مقر اللہ کے نبی کے دشمن بھی ہیں ہم ان سے انتقام جلدی لیں اللہ نے فرمیا ہاں انسان جو کا جلد باز ہے وہ ہر کام میں جلدی کرنا چاہتا ہے لیکن یہ اس کا حلم ہے کہ وہ کافروں کو بھی محلت دیتا ہے وہ دشمنوں کو بھی محلت دیتا ہے پھر ان کو رزق بھی دیتا ہے اولاد بھی دیتا ہے مال بھی دیتا ہے اللہ بھاگ محلت دیتے ہیں لیکن جب ظالم کو پکڑیں گے تو پھر اس کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا اللہ پہلے محلت دیتے ہیں پھر پکڑیں گے تو جلدی سے پکڑ لیں گے پھر اس کو چھوڑ نہیں دیتے ہیں اللہ نے میں تمہیں دکھا ہوں گا کہ میرا پکڑ کیسی ہے میرا اقتدار کیسی ہے نہ فرمانوں کو میں کیسے عذاب دیتا ہوں فلا تستاجرون جلدی نہ کرو جلد بازی نہ کرو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے وَيَقُولُونَ بَطَحَادَ الْوَادُ وَإِنْكُنتُمُ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفْرُوْهِنِ لَاِقُفُّونَ وَجُوْهِمُ النَّارَ وَلَاً ذُحُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُمْصَرُونَ بَلْتَعْتِهِمْ بَغْتَتًا فَتَبْحَتًا بَلَا يَسْتِئُونَ وَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْذُرُونَ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کافر یہ بدبخ جو ہیں یہ جلدی کرتے ہیں عذاب کی کہ کب عذاب آئے گا جی کہاں ہے وہ عذاب لیاو اس لیے کہ جو کہ تقذیب ہے یہ منکر ہیں معالد ہیں مستقبر ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ رسول نہیں اگر یقین ہو تو کون مانگ سکتا ہے وَيَقُونَ مَتَعَادِ الْوَعْتِنِ قُنْدُمْ صَادِقِينَ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ کب ہے وعدہ عذاب کا کب آئے گی پکڑ قَالَ اللَّهُ تَعْلَوْ يَعْلَمُ الَّذِينِ قَفُرُونَ لَا يَقُفُونَ مُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَانْزُورِهِمْ اَعْلَى اللَّهُ تَيَقَّنُوا اللہ نے فرمایا اگر ان بدبختوں کو میرے فرمان پر ایمان ہوتا یقین ہوتا تو کبھی عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرتے اور یہ جانتے کہ وہ وقت آئے گا جب ان کو اوپر سے اور نیچے سے عذاب ڈھاپ لے گا لَهُمْ مِنْ فَوْكِمْ ذُلَمْ مِنْدَارِ مِنْتَحْتِهِمْ ذُلَل ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہوں گے ان کے نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے لَهُمْ مِنْ جَهْنَّمِ عَادِمْ مِنْفَوْكِمْ غَوَاش وَقَالَ فِي حَادِهِنَا اِقُفُونَ اور جب اس عذاب میں ہم ان کو پکڑیں گے نہ یہ اپنے چہرے کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پسٹ کو بچا سکیں گے اللہ نے فَوْكِمْ سَرَابِلُهُمْ مِنْ قَتْرَانِن ان کے کپڑے جو ہیں وہ بھی گندھک کے ہوں گے اگر جہنم کی آگ اور ادھر گندھک وَتَغْشَا عُجُوهُمْ نَارِ فَالْعَزَابُ مُحِدُمْ بِمْ جِمِعِيِ جِهَادِمْ ہر طرف سے عذاب ان کو اپنی لپٹ میں لے لیں گے وَلَا هُمِنْ سَرُونَ اِلَا نَصَرًا کوئی ان کا مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا جیسے اللہ فرماتے مَمَعْلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقَ اللہ کے سیوار ان کو کوئی بچانے والا نہیں فرمائے اور وہ عذاب جب آئے گا بلتاتیم بغتتن فوراً آئے گا اَتَعْدِهُمْ نَارِفَجَاتًا فَسَبْحَتْهُمْ اَتَعْدُونَ تو ذرہ روم پھر حیران ہو جائیں گے فَيَسْتَسْرِ مُنْحَا حَائِ نَذِرُمْ اَسْتَعُونَ لیکن جب اللہ کے عذاب کی پکڑ آئے گی تو یہ فوراً پر اپنے آپ کو پیش کریں گے حیران کیا کریں فَلَا يَسْتِعُونَ وَرَدْدَعِسْرُمْ حِيَتْنُ فِي ذَالِك اب اس عذاب کو ٹالنے کا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں مِنَّا يَسْحَابُونَ يَقُورُ تَعْلَى مُسْلِّيًا لَرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اما اداہو به المشکون مِنِ الْاستِعْدَاءِ وَالتَّقْدِيمِ اب اللہ اپنے پاک نبی اپنے حبیبِ عربی سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسلی فرماتی ہے چونکہ آپ کو تقریف تو ہوتی تھی جب کافر انکار کرتے تھے کہ میرے معبوب آپ غم نہ کیا کریں آپ سے پہلے جو پیغمبر گھد رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح استعداء ہوتا تھا بلکہ دست ہو تھے پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا سب جو استعداء کرتے تھے یعنی من الازاب اللہ دی کاروئی استعداء دونوں سمجھتے تھے کہ عذاب کب آئے گا لیکن آ گیا اللہ نے فرمایا میرے معبوب آپ سے پہلے کتنے پیغمبر گدرے جن کی تقضیم کی کہی لیکن انہوں نے سبر کیا یاد رکھو سبر کا لفظ جو ہے نا اس کے تین معنی ہیں یاد رکھیں اصل میں سبر کہتی ہے منع اپنے آپ کو روکنا یہ سبر ہے سبر تین موقع پہ ہوتا ہے ایک تو اگر کوئی صدمہ آئے مسئبت آئے موت آئے کوئی چیز آئے اس وقت آدمی سبر کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے یہ سبر ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا ہے جن کو مسئبت آئے اور کہیں یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمت ہے ایک تو سبر ہی ہے اور ایک سبر ہوتا ہے انر معاسی گناہوں سے بچنا یہ بھی سبر ہے یہ بھی سبر ہے کہ عمرات العزیز باوجود ملکہ ہونے کے میکب سگار سارے انتظام کر کے حضرت یوسف کو خود پکڑنا چاہتی ہے لیکن سبر ہے اللہ کی پناہ میں گناہ کروں کیا کہہ رہی ہو یہ سبر ہے کہ عورت خود دعوت دے رہی ہے خود بلا رہی ہے خود کشش پیدا کر رہی ہے نہیں یہ حرام ہے میں نہیں کر سکتا اور دوسرے دو قسم ہو گئی ایک مسئیبت کے وقت ایک گناہوں سے بچنا ہے اور تیسری وقت کیا ہے السبر و علت طاعت کہ اللہ کی طاعت پہ جم آ رہا ہے کہ نماز پڑھتا ہے دو رقعات دو رقعات پڑھتا ہی رہا ہے تحجت پڑھتا ہے پڑھتا ہی رہا ہے اس کو چھوڑے نہیں یہ بھی سبر تو اس لئے اللہ نے فرمیا ہے کہ میرے محبوب جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی استیدہ ہوئے ان نے سبر کیا آپ بھی سبر کریں بس من کما سبر کما سبر اولو العظم من الرسل آپ بھی سبر کریں اور اللہ کے پیغمبر جو ہیں ان کی تقذیب کی گئی ایزا دیا گیا حتی آتا ہم نسننا پھر ہماری بدد آگئی وَلَا مُبَدِّلِ لِكَرِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا وَلَقَ جَاءَكَ مِن نَبْئِ الْمُرْسَلِينَ آپ کے پاس پیغمبروں کیا حوال آئے ہیں سُمْتَكِسْتَارَ نِمَتْهُ وَلَا عَبِيدِهِ فِي خِحْفْزِهِ لَهُمْ بِاللَّيْدِ وَالنَّهَارِ وَقَلَعَتِهِ وَحَرَاسَتِهِ لَهُمْ بِعَيْنِهِ اب اللہ بتاتے ہیں اپنے بندوں کو کس طرح اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں رات میں دن میں اور اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ ذات ایسی ہے جس کے لئے کبھی امید بھی نہیں ہے کون ہے جو دن رات میں تمہاری حفاظت کرتا ہے اللہ کے سوا جاریتن لم تلبس المرککا ولم تذک من الوقول الفستقا اے لم تذک بدل الوقول الفستق وقولہ تبارک و تعالی بلہم ان ذکر ربهم مغردون الٰی اعترفون بنعمت اللہ علیہ وحسانہ علیہم لیکن یہ لوگ جو ہیں اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے عسان کو بھول جاتے ہیں بلی وردون نایادہی وعلائی ثم قال ام لہم آلیہتن تملاہم من دوننا کیا ان کے پاس اور خدا ہیں جن کو بچا لیں گے استفام و انکارن و تقریئن و تحبیخن اے الہم آلیہتن تملاہم و تقلہم غیرنا لیس الامر کما تباہمو لا بلا کما زانو جیسا ان کا گمان ہے ہر جدی کوئی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ولہذا قال اے حادیل آلیہت اللہ تیستاند ہوئی رہا غیر اللہ یہ جو خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری حفاظت کیا کریں گے لا استدیون اثر انفسیم ولاہم من نائی صحبون ولاہم من نائی صحبون ایر جارون لای صحبون من اللہ بخیر ولاہم من نائی صحبون نبیوں یمنون نہ یہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں نہ اللہ کے عذاب سے روک سکتے ہیں واللہ اعلم